گرفتار ہو گیا ہے ملزم کا نام آتف عرف آتی ہے اور اس کو موبائل لوکیٹر کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے یہ مرکزی ملزم اپنے دوست علی کا موبائل فون استعمال کر رہا تھا مزید اپنے نمائندے عرفان ملک سے جانتے ہیں عرفان بتائیے گا کہاں سے پکڑا گیا ہے مرکزی ملزم کو جی بالکل پاکستان پیپس پارڈی کے رینما بابر بڑ کو چند روز قبل ان کے گھر کے اندر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا اور فائرنگ کے بعد اس واقعے کا بقدمہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے سہیل شوکت بٹ سمیت جو آٹھ افراد کے خلاف دلد کیا گیا تھا پولیس اس واقعے میں کاروائی کر رہی تھی اور پولیس نے تحقیقات کے دوران آج پاکستان سے ایک مرکزی ملزم جو آتف اس نے فائرنگ کر کے بابر بڑ کو قتل کیا تھا اس کو گرفتار کر لیا ہے اور جبکہ اس کے ساتھ علی جس کا یہ موبائل فون استعمال کر رہا تھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم اپنا موبائل فون ملزم کا موبائل فون کیونکہ جائے وکوا کے اوپر گر گیا تھا اس کے بعد ملزم اپنے گھروں کو تعلی لگا کے فرار ہو چکے تھے اور اس کا جو دوست تھا علی جس کا موبائل فون لکیٹر کی مدد سے اس کو پاکستان سے گرفتار کیا اب ان دونوں ملزمان کو لاہور میں لے آیا گیا ہے دونوں ملزمان کو گرفتاری کے بعد اب اس وقت دونوں ملزمان لاہور میں ان سے تحقیقات جاری ہیں کہ ان لوگوں نے کس کے ایمہ پہ قتل کیا اور اس تحقیقات کو مزید آگے بڑھایا جائے گا بہت شکریہ ارفان ملک آپ نے اپڈیٹ کیا